اسلامی ویورز میں امید رزوان چیما ویلکم بیک ویڈیو آف کپٹل سمارٹ سٹی آج کس ویڈیو میں کپٹل سمارٹ سٹی میں جو سب سے زیادہ ایس تھیکس اور سب سے زیادہ لینڈسکپ بائز جو سب سے پیاری چیز بنا جائے گی اس چیز کا نام ہے گولف کورس یاد رہے کہ اس گولف کورس کو دیزائن کیا پیٹر ہیڈائن نے ہیڈائن گولف نے ہیڈائن گولف کورس وہ کمپنی ہے جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ لگجری گولف کورس سے دیزائن کی ہیں جہاں پہ آپ دنیا میں کسی بھی بڑے ڈیویلپ نیشنز میں جائیں وہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ جو لگجری گولف کورس سے نظر آئیں گے تو باہر آپ کو ایک بورڈ نظر آئے گا ہیڈائن گولف کورس دیزائنڈ ڈیویلپ بائی ہیڈائن گولف اب یہ کیوں اتنی امپورنٹ کمپنی ہے اور اس کا کیپٹل سمارٹیٹ سے کیا تعلق ہے اور فیوچر میں جا کے سمارٹیٹ کے ممبرز کو اس کا کیا پوزٹیو امپیکٹ ملے گا میں وہ اس ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا سب سے پہلے اگر بات کریں گولف کورس کی لوکیشن کی تو گولف کورس کی جو لوکیشن ہے وہ کیپٹل سمارٹیٹ کا سمجھ لے کے زیرو پوائنٹ ہے فیوچر میں جا کے جتنے بھی ریزیڈنشل پروجیکٹ ہیں جتنے بھی کمرشل پروجیکٹ سے ہیں جتنے بھی ہائی رائز بیلڈنگ ہے سپیسفیکلی اپارٹمنٹ بیلڈنگ اور اس طرح کی جو بیلڈنگز ہوں گی وہ اسی گولف کورس کے نیبروڈ کے آس پاس ہیں تو اس لیے اس کی بہت سنٹرک لوکیشن ہے اس وقت اب بات کریں گے کرنٹلی گولف کورس کے اندر کیا ڈیویلپنٹ ہو چکی ہے تو 400 فیٹ روڈ سے جو 220 فیٹ کا ایکسس روڈ ہے جو گولف کورس کے اندر گولف کلب کو پلس جو گولف کورس کا فسلیٹیشن سنٹر ہے بینکوٹ ہال ہے اور جو گولف کورس کے اندر ویلاز بنا کے سیل کی جائیں گے اپروکسیمیٹلی 1500 ویلاز ہوں گے ان ویلاز کو 1500 ویلاز یہاں پہ ہوں گے اور باقی جو کیپٹر ہیل گولف کورس بلوک ہے باقی ویلاز وہاں پہ ہوں گے اس گولف کورس کے اندر دو کنال چار کنال اور ایک کنال کے ویلاز ہوں گے باقی اس کے علاوہ کسی سائز کے ویلاز نہیں ہوں گے ہاں دس مرلہ پندرہ مرلہ کا جو ویلاز ہوں گے وہ ایک سپرٹ بلوک ہے جہاں پہ بنایا جائیں گے اس کے حالے سے انچالا میں کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیلز ایکسپرین کر دوں گا along with actual site footage جسے آپ کو انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی کہ وہاں پہ development کاراں سٹینڈ کرتی ہے right now جو آپ فوٹیج دیکھیں سکرین پہ یہ جو marriage hall بن رہا ہے یہاں ایک مارکی بن رہی ہے سمارٹ ہٹی کے اندر گولف کورس سے بلکل اندر اس مارکی کی فوٹیج ہے اور right side پہ اس کے جو building آپ کا نظر آ رہی ہے وہ facilitation center ہے گولف کورس کا یعنی کہ وہ گولف کورس کے جو جو گولف کھیلنے members آئیں گے ان members کو یہاں پہ اپنی وہ جو properly بیٹھ کے tea coffee and باقی چیزیں ہوں گی وہ یہاں پہ ہوگی اور ایک separate golf club ہوگا جس طرح کہ آپ کسی بھی اچھے گولف کورس کو دیکھتے ہیں تو پراپر ایک golf club ہوتا ہے جہاں پہ members بیٹھ کے چٹ چٹ کرتے ہیں اور باقی وہاں پہ بیٹھ کے ساری planning کرتے ہیں کہ کس طرح کے matches ہونے ہیں تو وہ گولف کورس کا جو club ہے وہ بھی design نہیں ہوا گولف کورس کے اچھی بات یہ ہے کہ گولف کورس کے opposite side پہ versus prime one آتا ہے اس کے east side پہ اگر ہم بات کریں اس کے south side پہ تو executive block آتا ہے اور اگرے north side پہ بات کریں اوپر ہلے side پہ تو آپ کو overseas east ملتے ہیں اور گولف کورس کے aesthetics میں سب سے important چیز جو ہے وہ گولف کورس کے ساتھ ایک water body کا flow ہے جس کا نام ہے سل ریور جو چہان ڈیم کا outflow ہے تو ان دونوں چیزوں کو ملائیں اگر تو اس گولف کورس کی خاص اپنی حمیت بن جاتی ہے right now جو گولف کورس کے اندر grass grassing ہونی ہے اس grassing کا آپ sample دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی grassing ہے جو گولف کورس کے اندر کی جائے گی یہ test کے grassing ہے یہ جو ground میں آپ grass نظر آ رہی ہے کیونکہ پہلے اس land کے ساتھ اس grass کا جو combination ہوگا اس کو test کیا جائے گا اس کے بعد یہ پورے گولف کورس کے اندر install کی جائے گی تو definitely یہ بہت زیادہ ایک positive بات ہے کہ society کی طرح سے 2023 کے mid میں یعنی june 2023 میں اس position میں ہیں کہ وہ یہاں پہ properly گولف کورس کی initial جو phase میں start ہوتا ہے کام یعنی کہ اب جو گولف کورس کے چھے ہولز کمپلیٹ ہیں اور تین ہولز جیسے ہیں جو پارشلی کمپلیٹ ہیں تو اوٹ آف ایٹین ہولز نائن ہولز جیسے ہیں جو 2023 کے اند تک کمپلیٹ ہو جائیں گے along with کمپلیٹ grassing along with ویلاز کی جو لوکیشن ہوگی وہ سارے چیزیں society کی طرح سے ریویل ہو جائیں گی before going into details سب سے پہلے دیکھتے ہیں گوگل اٹھ لوکیشن پہ اور master plan پہ کہ یہ سارا area کہاں بنتا ہے اس وقت اپنی سیم پہ capital smartity کا master plan دیکھتے ہیں master plan میں جو آج کی ویڈیو specifically وہ اس golf course کے حوالے سے ہے یاد رہے کہ اس golf course کے اندر access point جو ہے وہ پلس اس کا facilitation center یہاں پہ مارکی یہاں پہ grand jam mosque کی جو demarkation ہے 257 کنال کی یہ مسجد ہے یہ ہو چکی ہے پلس اس کے ساتھ ساتھ جو golf course کے surrounding میں روڈ ہے almost وہ بھی complete روڈ ہے اور اس اگر میں روڈ کی لیندھ کاؤنٹ کروں کتنی لیندھ بنتی ہے end to end دیکھا جائے صرف bridge سے لے کے یہاں تک روڈ ہے تقیبن 8 km روڈ ہے جو مکمل net carpeting کے ساتھ اس ساتھ پہ مجود ہے گولف course کے اندر جو آپ کو light yellow boxes نظر جو test کے لیے جو test کے لیے جہاں پہ plantation کی ہے وہ یہ والی premises بنتی ہیں اب یہ جو گولف course club ہے اور یہاں پہ جو مارکی ہے وہ point ہے اور اس road سے 220 feet road ہے جس کی access بنے گی main golf course میں entry کے لیے یاد رہے جو golf course کے باہر outer territory ہے جس میں یہ terriotry ساری بنتی ہے یہاں پہ villas ہیں اس کے لابہ پہ playing area نہیں ہے یہاں villas ہیں یہاں مارکی کیوچر میں اچھا اس golf course کے اگر آپ سائی ڈیزیٹ کرتے ہیں تو میں گوگل ڈیزیٹ کر دوں اگر آپ دیکھیں تو یہ تو ہو گیا 180 feet ایکسیس ون road جس نے اس bridge سے connect کرنا ہے اور اپوزیٹ سائیٹ پہ آپ کو ورسیس پرائیم ون ملتا ہے لیکن اگر left سائیٹ پہ دیکھیں تو یہ سینٹر میں بیچ میں drainage کنال ہے یہ برساتی پانی ہوگا وہ سارا اس کے سیل ریور میں جائے گا اس drainage کنال کے بلکل ساتھ left سائیٹ پہ 180 feet کا ایک separate road ہے اور یہ جمعہ موسکو بنتی ہے اب اس road کے دیکھیں تو end to پہ بھی آپ بہت جلدی کام نظر آئے گا یہ بھی ٹیلی کر سکتے ہیں کہ یہ کام مکمل کیا جا چکے پلس جو کٹنگ کام مکمل ہو چکے باقی اس طرح سینٹر میں گولف کورس کٹنگ کام کام ہون ہے پلس جو ہول ہیں ان کی فزیکل وٹنس کر سکتے ہیں ہول پہ کام ہو رہے ایک دو تین اس طرف آج آج پہ water body ہے اس کے ساتھ یہاں پہ چار اور آج 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 چھے مکمل ہو چکے ہیں اور باقی جو ہول ہیں تین ہول 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 پہ کام ہو چکے ہے تو گولف مکمل ہو جائے گا جن میمبر کے دیکھیں تو تین طرح کے لینئر پاک مجود ہیں اس طرح ڈیفرنڈ آراؤن 43,000 کنال ایک بہت بڑا نمبر ہوتا ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ایک سو اکڑ ساڑھے پانچ ہزار اکڑ آپ نے پانچ سال کے اندر دیولیور کر زمین پر ایکزیس وہ اپوزیٹ سائٹ پہ آئے گا یہ سارا سیل رو کے ساتھ بنتا ہے سارا سمارٹ رٹی اور ڈی ایچ نائن کے پاس ہوگا تو امیجن کیا جا سکتا ہے کہ یہ پوجیکٹ کتنا بڑا پوجیکٹ ہوگا اگر میں اس کو چلے اس کو یوں مار کر دی اس میں پروپرلی لیٹسیم اس کو بلو گرل کر دیتا ہوں یہ یہ دیکھیں ساتھ راول پنڈی اسلام بات دیکھ لیں تو آپ دونوں میں کوئی زیادہ خاطر خواہ فرق نظر نہیں آتا میں تبرا اس کو بول کر دیتا ہوں تا کہ اس کا مزید بہتر کیا جا سکے اب یہ ہے پورا capital smart future کا جو ایریا میں نے ڈیمار کیا ہے اس کے ساتھ آپ راول پنڈی اور اسلام بات کو دیکھ لیں تو capital smart اسلام بات کی طرح ہی ایک ایڈوانس شہر ہوگا ایک بڑا شہر ہوگا سبجیکٹ اس میں فرق آئے گا اس شہر کے اندر آپ کو تمام فسیلیٹیز جو ہیں وہ موڈرن طرز بے ملے گی جس کا آپ نے پہلے پاکستان میں ایک ایکٹویٹی نہ اسلام بات دار حکومت پاکستان میں آنا تو اس روڈ کر روڈ کر روڈ مین دونوں سائٹ سائٹ ہوئیٹ آرہ روڈ سے آرہ اور اگر اسلام بات موٹر سے آرہے ہیں ماں سوائے پشاور کے گلگت بلسستان اپٹاباد ہزارہ کے تمام پاکستانیوں نے دار حکومت اسلام بات کی شکل دیکھ ہے they have to pass through capital smart future ہے جو اب 5-7 سال میں جب future complete ہوگا تو آپ یہاں بہت اچھی اور لیکشری living دیکھنے کو ملے گی جتنی بریفنگ آپ نے گولف کورس سنی ہے اس پوری بریفنگ میں آپ جس سب سے امپورٹن چیز ہے آتا ہے آپ کی west سائٹ پہ سنٹر آتا ہے دوسری سائٹ پہ ساؤ سائٹ پہ اگز بلوگ آتا ہے تو اس لحاظ سے 0 point بنتا ہے گولف کورس capital smart کورس جتنی برث بنے گی جتنی اتنی اوورال تمام ریزیڈنشل ڈسٹک جو اس کے سراؤنڈنگ میں ان کی برث پڑے گی اگر آپ capital smart بلوگ کچھ معلوم چاہیے تو دیگر نمبر برابطہ کریں www.makansolutions.com اگر آپ کے ویڈیو چھلے گئے تو پلیز رول آئی کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو در کے لیے خدا حافظ